یہ سب اتنا آسان نہیں ہے محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی میری بس اسی پل بس قریب آتی نظر آئی وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی تم ایک دن ضرور آوگی میرے پاس سیاہ فارم لڑکی مسکرائی تھی تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آوگی میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہیں اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا میں تمہیں کتاب دے دوں گی جاؤ تمہاری بس آگئی ہے وہ خوبزدہ سی بس کی طرف لپکی تھی آج روٹ پکڑ کر اندر چڑھتے اسے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی جانے کیا معاملہ تھا شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلٹ سوفلے بنایا اور جب وہ خوب تھنڈا ہو گیا تو ٹری میں سجا کر اوپر شیڑیاں چڑھنے لگی ابھی دوسری شیڑی پر ہی تھی کہ آرزو نیچے آتے دکھائی دی یہ کس کے لیے ہے وہ ماتھے پہ بل ڈالے لمحے بھر کو رکی فادی کے لیے ہے جی انہوں نے کل کہا تو تھا میرے پاس ٹائم کہا تھا آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنا ہی دیا اس نے بے نیازی سے شانے جھٹ کے وہ دوسری سیڑی پر ٹری اٹھائے کھڑی منتظر تھی کہ آرزو نیچے اترے اور وہ اوپر جا سکے اور ڈینر کی تیاری کر لی تم نے آرزو زینے سے اتر کر اور اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی اممہ بنا رہی ہیں کوروہ بنا لیا ہے ممی نے کہا بھی تھا تم نے چیک کیا آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹری فواد بھائی کو دے کر اپنا نمبر بنا لیں تو لیں پکڑیں اس نے ٹری زور سے اسے تھمائی مجھے اور بھی کام کرنے ہیں اور کھٹ کھٹ سیڑیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی بتتمیز وہ بڑ بڑائی مگر محمیل کو معلوم تھا کہ اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہوگا اور اب آرزو جو چاہے کر لیں وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا تھا اور نمبر کون بنانا چاہ رہا تھا اور پھر یہی ہوا رات کھانے پہ جب مصررت نے چوکلٹ سوفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا یہ تم نے بنایا ہے محمیل جی وہ سادگی سے بولی آرزو نے ناغواری سے پہلو بدلا بہت ٹیسٹی ہے تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی اتنی فارغ نہیں ہوں میں سو کام ہوتے ہیں مجھے ایکزیم زورے میرے دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی ورنہ سب جانتے ہیں محمیل سے یہ جی حضوریہ نہیں ہوتی اممہ ایک پھلکہ مجھے اٹھا دے وہ مصروف سی اممہ کے ہاتھ سے پھلکہ لینے لگی جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پروائی نہ ہوتی وہ تائیدن سر ہلا کر سوفلے کھانے لگا مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پر جا ٹکتی تھی جو بہت مگن سی ابھی تک کھانا ہی کھا رہی تھی سوفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا وہ کچن میں کھڑی سنگ کے سامنے دوپہر کے جھوٹے برطند ہو رہی تھی جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پر سرمہی بادلے کھٹے ہونے لگے وہ ابھی تک اس فنج پلیٹوں پر مارتے ہوئے اس سیاہ فارم لڑکی کے مطالق سوچے جا رہی تھی جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے احتراز برت رہی تھی این بس کے ٹائم پر سٹاپ پہ جاتی اور بنج پہ بیٹھنے کے بجائے ذرہ فاصلے پہ کھڑی ہو جاتی نہ تو دانستہ اس لڑکی کو دیکھتی ہو نہ ہی قریب جاتی معلوم نہیں کیوں اسے اس سے اور اس کی سیاہ جلوالی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا بادل ذرہ گرجے تو وہ چونکی نیل کو سرہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی بجلی چمکی اور یکا یک موٹی موٹی بونے گرنے لگی محمل نے جلدی جلدی آخری بٹن دھو کر ریک میں سجائے ہاتھ دھوئے اور باہر لون کی طرف بھاگی بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا محمل جاؤ مسررت سے کہو بلکہ تائی مہتاب جو برامدے میں کرسی پہ بیٹھی لڑکیوں سے گپ شاپ میں مصروف تھی اسے آتے دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکی اس کے چہرے پہ بارش میں کھیلنے کا شوق رکم تھا تائی نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر حکم میں ترمیم کر دی بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کر لاؤ ساتھ میں دھنی کی چٹنی بھی ہو اور ماز موئیس کے لیے آلو کے چپس چپس فرائی کر لو اس کے چہرے پہ پھیلا اشتیاک پھیکا پڑ گیا اس نے قدر بیبسی سے ان کو دیکھا مگر تائی ابھی کیسے وہ بارش بعد میں کر دوں گی وہ من من آئی ہاں تو بارش کے لیے تو کہہ رہی ہوں جاؤ شاواز جلدی کرو اور نیدہ یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا وہ نیدہ کے دوپٹے کونگلیوں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی صرف ڈیڑھ ہزار کا تائی میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے تھے آپ کو کمپلیکشن تو ویسے بھی بہت فیر ہے آپ میں تو ہر رنگی کھل جاتا ہے وہ آپس میں مصروف ہو گئی تھی محمل پیر پٹکتی اندر آئی آلو چھیل کر کٹے بیسن گھول کر رکھا تو تب تائی مہتاب نے آواز لگائی مکس پکوڑے بنا دو فواد کو پیازوں والے پکوڑے بہت پسند ہیں بھار میں گئی اس کی پسند اس نے زور سے چھوری سلیپ پہ پٹکی آلو کتلوں میں کٹے تھے اب پھر سے ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا مرچے پیاز بھی کٹنے پڑیں گی شدت بے وسی سے اس کی آنکھوں میں آسو آگئے آج اب ماں بیمار تھی صبح سے بخار تھا سو اگر وہ نہ کرتی تو مصررت کو بیماری میں اٹھ کر کرنا پڑتا وہ نہ بھی نہیں کر سکتی تھی پیاز کٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آسو نکلتے گالوں پہ پھسل رہے تھے تب ہی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے پہ تھٹک کر رکا کھلی جینز پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مفلل کی طرح دوپٹا لپیٹے بھوری اونچی ٹیل بانے وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورٹ پہ تھک تھک پیاز کٹ رہی تھی آنسو گالوں پہ چمک رہے تھے محمل وہ بیچین سا قریب چلا آیا کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو میری مرضی آپ لوگوں کو کیا آپ لوگوں کو تو اپنے کھانوں سے غرض ہوتی ہے فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑک کر بولی پھر بھئی کسی نے کچھ کہا ہے یہاں کہتا کوئی نہیں ہے سب حکم صادر کرتے ہیں اس نے چھوری والے ہاتھ کی پشت گال صاف کیا اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کرے میں بہت غصے میں ہوں یا تو چھوری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی اچھا وہ پتہ نہیں کیوں ہز دیا تھا وہ رکھ کر اسے دیکھنے لگی آپ کیوں ہسے کچھ نہیں خیر بناو پکوڑے اور مکس والے بنانا وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈک بھڑتا پاہر نکل گیا اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے جانے کس بھولپن میں وہ یہ سوچ سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو اس نے نفی میں سر جھٹکا وہ سب ایک جیسے تھے بے حس خودغرض مطلبی اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی وہ سب لڑکے لڑکیا برامتے میں بیٹھے دو منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائف پہ لے جانے کا پلان بنا رہا تھا تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے کس سخی سے پالا پڑا تھا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا فرجی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا حسن فضہ چچی کا بیٹا اور نیدہ سامیہ کا بھائی تھا شکل میں نیدہ سے مشابہ تھا بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور ساملی رنگت البتہ عادتوں میں مقدر مختلف تھا اس نے فضہ کی میٹھی زبان تو مستعال لی تھی مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا نرم گو صاف دل اور ہینڈسم ابھی ابھی وہ آفس سایت اور کوٹ کرسی کے پیچھے ٹکائے آستین نے فولڈ کیے بیٹھا وہ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پہ لے جانے کی دعوت دے رہا تھا کون کون چلے گا سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آگئی میں بھی چلوں گی سب نے رکھ کر اسے دیکھا تھا کندے پر پرس لٹکائے والوں کو ایک اسٹائل سے بینڈ میں جکرتی آرزو نے جو اندر سے باہر آرہی تھی قدر ناگواری سے اسے دیکھا ان کو بھی یہ شوق ست آنے لگے ہیں اور پھر سب ہی ساتھ ساتھ بولنے لگے تمہاری جگہ نہیں بنے گی ہم پاپا کی ہائیس لے کر جا رہے ہیں سب کی سیٹیں پوری ہیں تو باہر جا کر کیا کروگی صدرہ تمس خرانہ حسی مہتاب تائی کی فوٹو کاپی بیٹا جان آپ کے تو ایکزیم ہو رہے تھے فضا چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی خوب دل لگا کر پڑھو آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں جاؤ شاباش کورس کم از کم دو دفعہ ضرور ریوائز کرنا ابھی شروع کروگی تو رات تک پورا ہوگا تائی مہتاب نے فضا چچی کی بات ختم ہونے کا انتظار کی اور پھر تیزی سے بولی نہ تم نے باہر کیا کرنا ہے رات کا کھانا کون بنائے گا مالک ڈرامے کر کے بستر پہ پڑی ہے مفت کی روٹیاں توڑے جاتے ہیں فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا پھر خاموش رہا اور حسن جو خاموشی سے ساری کاروائے دیکھ رہا تھا بلا آخر کہہ اٹھا کوئی محمل سے بھی تو پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہے ہاں اب ہم اس سے پوچھتے رہیں تائی بگڑ کر بولی حسن لمحے بھر کو بلکل چھوپ ہو گیا مگر فضا نے بیٹے کے جھاڑے جانے پر واضح برا مانا جاؤ تم اندر جاؤ بس اتنا ہی کہہ سکی تائی مہتاب سے مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا وہ پیر پٹختی بھاگ کر کچھن میں آئے اور سنگ پر سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پارڈ ڈرائیو وے پہ باہر نکلتی ہائیز دکھائی دی اس میں ایک دو لوگوں کی جگہ تو واضح طور پر بن جانی تھی بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے اور کاش کے وہ ایسا کر سکتی ساری رات وہ وفے وفے سانسوں بہاتی رہی تھی ٹھیک سے سو بھی نہ سکی صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری سا اورا تھا وہ مشکل ہی ایک سوکھا توس اور چائے کی عادی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل آئی اس ٹاپ پہ معمول کی تھنڈی صبح اتری تھی بینچ پہ وہ سیاہ فارم لڑکی بیسے ہی بیٹھی خاموشی سے سیدھ میں دیکھ رہی تھی گود میں سیاہ جلوالی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کے کناروں پہ مضبوطی سے جمع تھے آج وہ قدریں تھکی تھکی اور پز مردہ تھی سو جا کر بینچ پر ہی بیٹھ گئی دس منٹ ہی کاٹنے تھے تو اتنا کیا احتراز برتنا سیاہ فارم لڑکی نے ذرا سے گردن اس کی جانب مول لی رات کو ٹھیک سے سو ہی نہیں بس ایسے ہی وہ دوسری جانب دیکھنے لگی سامنے سڑک خالی تھی دوسری طرف اکا دکا لوگ بس کے منتظر سے ٹہل رہے تھے لوگوں کی ستائی ہوئی ہو اس نے چونک کر اسے دیکھا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں محتاط انداز میں پوچھا تمہارے چہرے پہ لکھا ہے تمہارا دل غمگین اور روح بوجھل ہے تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی ہے نا معلوم نہیں اس نے بظاہر لاپروائی سے شانے اچھکائے البتہ اندر دل زور سے دھڑکا تھا اور تم مستقبل کے بارے میں خوفزدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید شاید اب کے وہ واضح چونکی تھی بے اختیاری لبوں سے پسلا تھا تم اپنا مستقبل اور اپنی تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو کچھ ایسا ہو جس سے یہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھننے لگیں تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آگرے مالو دولت تم پہ نچھاور ہو جائے تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو کیا تم یہی نہیں چاہتی ہاں محمل نے بے وسی سے اسے دیکھا اس کا دل موم کی طرح پہ گل رہا تھا وہ سیاہ فارم لڑکی اس کو اس کی ہر دکتی رکھ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی میں یہی چاہتی ہوں اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دے دوں تو کیا یہ یہ کتاب اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک ریزسٹ نہیں کر پائے گی ہاں اگر تم یہ لوگی تو سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا سب کچھ محمل متزبزب سی لڑکو چلنے لگی اس لڑکی کی باتیں بہت پور فریب بہت پور کشش تھی اسے لگا وہ جلدی پھسل پڑے گی بہت جائے گی کیا یہ سب اتنا آسان ہیں شاید نہیں تمہیں اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشکت لگے گی مگر ایک دفعہ سیجھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا زندگی سہل ہو جائے گی اور پھر جن کے لئے تم روتی ہو وہ تمہارے لئے روئیں گے وہ تمہارے پیچھے آئیں گے بس کا تیز ہورن اسے ماحول میں واپس لیا اور وہ چوکی اور بیک کا سٹریپ کندے پر ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی دس منٹ قتم ہو چکے تھے میری بس جاؤ سیاہ فارم لڑکی مسکرہ دی وہ تیز تیز قدموں سے چلتی بس کی جانے بڑھ گئی دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا محبوب قدموں میں لوگ مٹھی میں دولت نچھاور اور دنیا پہ راج کیا یہ سب ممکن تھا وہ اس کے کہے گئے الفاظ پہ سارا راستہ غور کرتی رہی تھی لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی یہ کالے علم سفلی علم جادو ٹونے چلے وغیرہ برے کام تھے اسے ان میں نہیں پڑنا چاہیے اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کالیج کے دروازے پہ اترتے بھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فارم لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی بینچ پر بیٹھے گی نہ ہی اس سے بات کرے گی اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفر سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام راستے پہنے کر پڑے جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو اس روز صدرہ کی رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے یہ خبر مصررت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی سپائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی ورنہ پہلے تو جب بھی سپیر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائیوی تھی اور آج لمبی سے سامیہ باز کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی صدرہ ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو عزیسر نو ترتیب دے رہی تھی نیدہ ماں کے سر پہ کھڑی لون کی صفائی سترائی میں مجھول تھی تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہیراتے کو ہدایت سن رہی تھی ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس پر ٹانگ پر ٹانگ لکھے بیٹھی کانوں پہ واک مین لگائے کسی میکزین کے ورک کو لٹ رہی تھی بے پرواہ بے نیاز اور مغرور شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی منہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی رشتہ صدرہ کا ہے اور یہ خود غرص خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے مطلب آہستہ بولو مسرط نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا پھر آہستہ سے بتانے لگی دراصل بھابی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ صدرہ کا ہی ہوگا نومان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا سو فضا کو شاید کچھ امید ہو نومان بھائی کی بیگم کون تمہارے اببہ کی دور کی رشتہ دار ہیں ان کا بیٹا فرکان ایرونوٹیکل انجینئر ہے بہت اچھا گھرانا ہے اور ایک بیٹی ہے شادی شدہ آسٹیلیا میں رہتی ہے بیگم نومان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پر لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ مانگ لیں وہٹ رابش وہ تمس خورانہ ہس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی شام میں مسررت نے اسے کچن میں مدد کیلئے بلوا لیا تھا اچار گوشت بریانی سیخ کباب فرائیڈ مچھلی اور کتنا کچھ کریں گی آپ وہ برطنوں کے ڈھکنے اٹھا اٹھا کر جھاگتے ہوئے پوچھ رہی تھی یہ سب تو تیار ہے تم میٹھے میں دو چیزیں اور رشن سالات بنا دو اور چائے کے ساتھ سنیکس بھی چائے بھی اور کھانا بھی وہ کمر پہ ہاتھ رکھے حیرت سے بولی اتنا کچھ کس لیے کیا اتنا رشتوں کا کال تھا صدرہ باجی کے لیے اہم آہستہ بولو میں کسی سے ڈٹی تھوڑی ہوں ابھی جا کر موپے بھی کہہ سکتی ہوں اور تمہارے اس کہنے پر باتیں تو مجھے سننی پڑتی ہیں محمل وہ تھکن سے آزردہ بولی تو وہ خاموش تھی ہو گئی پھر دوپٹہ کی گراہ کس کر کام میں جد گئی چائے کی ٹرولی اس نے بہت احتمام اور محنت سے سجائی تھی اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرولی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی جب مہتاب تائی کچھ کہتی ہوئی کچھ کچھن میں داخل ہوئی صدرہ ان کے پیچھے تھی سب تیار ہے جی اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی مہتاب تائی قدر اجلت میں نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے صدرہ تم یہ لے جاؤ اور مٹھائی کدھر ہے میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں مٹھائی تک تک سیٹ کر لینا پتر اشتہ مانگیا یہ تائی بات اتنی جب جلدی پکی کر دیں گی وہ حیران سے ہاں جھارتی کھڑی ہوئی اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی سو بتانے لگیں ہاں تو اب مزید کیا انتظار لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے منگنی آرام سے مہینے دو کریں گے اور شادی سال ڈیر تک ایسے دھوم دھام سے شادی کروں گی صدرہ کی کے زمانہ دیکھے گا ان کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں وہ صدرہ کو ناپسند کر کے چلی جائے اور تائی صدمے سے بیماری پڑ جائے آخر خود پہ غاصب لوگ کسے اچھے لگتے ہیں مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے صدرہ نازک ہیل کی ٹک ٹک کٹی ٹرالی دھکیلتی لے گئی اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی مسرد بھی مہمانوں کے پاس تھی جانے کیسے تائی کو ان کے گھر کا فرد ہونے کا خیال آیا تھا اور ان کو مہی بیٹھا لیا تھا ٹیشو میں مل ٹیشو نائمہ چچی نے زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی ٹیشو رکھنا بھول گئی تھی اوف وہ ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رکھ کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا اونچی پونی ٹیلز سیاہ جینز پہ لمبا سفید کرتا اور گردن کی گرد مخصوص انداز میں لپٹا ایک ٹائ انڈ ڈائ دوپٹا جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقریت پہ بنوایا گیا جوڑا تھا جو اب تک آسا گھس چکا تھا خیر کونسا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں وہ شان اچھکا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی نفیس اور باوکار سی بیگم نومان بڑے سوفے پہ تکلف سے بیٹھی مسکراتے ویتائی مہتاب کی باتیں سن رہی تھی اسے آتے دیکھ کر قدر خوشدلی سے اٹھ کھڑی ہوئیں محمل بیٹا آپ اب آئی ہو کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائے سے وہ ایک دم گڑھ بڑھا سی گئی لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی السلام علیکم والیکم السلام اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا وہ میں ہاں آئی نو بیٹا تمہیں اس احتمام میں لگی ہوئی ہوگی مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کے عادت کے لیے آئی تھی تو اس اکیلی بچھی نے سارا کھانا بنایا تھا وہ اسے اپنے ساتھ بیٹھا کر پیار سے دیکھتے دو برس پرانی بات کر رہی تھی وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تو کبھی صدرہ کی متغیر ہوتی رنگت کو وہ تو بس ٹیشو دینے آئی تھی پھر اتنا استقبال چہمانی وارد آپ یہ جرمسٹک لے نا بھابی یہ تائی نے ان کی توجہ بٹانی چاہی ارے یہ تو میری فیورٹ ہے محمل تم نے بنائی ہے نا مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی اور فرری بیٹی اسپیشلی تم سے ریسی بھی پوچھ کر گئی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے بے وسی اور بیچارکی سے وہ بمشکل سر ہلا پا رہی تھی ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھی یہی تو ہمیشہ سے ہوتا چلا رہا تھا صدرہ کے رشتے کے لیے آنے والی ہر مہمان کو وہ محمل اور مسرک کی بنائی گئی چیزیں یہ میری صدرہ نے بنائی ہے کہہ کر پیش کرتی تھی مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سنگن لے گئی تھی بس بابی بچیاں ماشاءاللہ سب ہی سگڑے ہمارے گھر میں فیضہ چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی مگر قدر بیچین وہ بھی تھی کہیں کچھ بہت غلط تھا جی مگر یہ سب تو صدرہ نے بنایا ہے بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی مسررت نے جلدی سے کہا جی جی تائیم احتاب نے فوراں تائید کی بیری گوڑ صدرہ بیگم نومان اب باکس پیٹیز لے رہی تھی یہ باکس پیٹی تو بہت اچھی بنائی ہے صدرہ اس کی فلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے اور صدرہ کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ باکس پیٹی میں ڈلتا کیا کیا ایک دب کنفیوز تھی ماں کی شکل دیکھنے لگی دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت عالی ہے نومان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کے رسیاں ہیں اس لئے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو ڈھوننا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکر ہی رشتہ مانگنا بیسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت و سلی کے مند ہیں مگر محمل تو مجھے خاص طور پر عزیز ہے تمہید باندھوں مہتاب آپا فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے ہر طرح سے نوازا ہے ہمیں بس محمل کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دے اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا محمل تم اندر جاؤ انہوں نے خود کو بمشکل نومر رکھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ جو حق دک بیٹھی سن رہی تھی تیزی سے باہر نکل گئی پیچھے کیا باتیں ہوئیں کس نے کیا کہا کب ان خاتون کو کھانا کھلائے وغیر رخصت کر دیا گیا اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی رہی اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا عجیب سی کیفیت تھی جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو بے کیف اور روکھی پھی کی زندگی میں ایک دم ہی بہت خوشگوار اور سب سب سا موڑ آیا تھا امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھے اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے ایرونارٹیکل انجینئر خوش شکل فرقان ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اچھے کھانوں کا شوقین اس کے لئے آپ ہی آپ مسکرانے لگے تھے انہوں نے صدرہ کی جگہ میرا رشتہ مانگا کین یو بلیو ایٹ میں تو اتنی شوقڈ ہو گئی تھی اوہ گاڈ بٹ اتنا اچھا پرپوزل ہے وہ آنٹی اتنی لانگ اور سویٹ تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایرونارٹیکل انجینئر ہے اور تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں اس نے فائل میں صفحے ترطیب سے لگا تھی نادیا کا کندہ ہلایا تو وہ ہاں ہاں بتاؤں نا پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفحوں کی ترطیب ٹھیک کرنے لگی ہونا کیا تھا تائی اممہ کی تو شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی اچھا نادیا اب انگلیش کی کتاب کے ورک الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی وہ دونوں کالیج کے برامدے کی سیڈیو پہ بیٹھی تھی محمل اسے کل کی ساری روضات سنا رہی تھی تائی نے تو مجھے فوراں ماں سے بھیج دیا بیچاری ہر چیز صدرہ کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھی ایسے پرچخے اڑائے کہ تائی کئی دن تک یاد تم میری بات نہیں سن رہی نادیا اس نے خفا سی ہو کر مو موڑ لیا نہیں نہیں سن رہی ہوں نا نادیا نے بوکھلا کر فائل ایک طرف شیڑی پہ رکھی مگر وہ مو موڑے بیٹھی رہی اچھا بتاؤ نا تو وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہے میں دو گھنٹے سے بگ بگ کر تھک گئی ہوں کہ وہ ایرونوٹیکل انجینئر ہے تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی تم اپنی فائل جوڑو میں جا رہی ہوں وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیا بھی ساتھی اٹھی ارے نراز تو نہ ہو نہیں یار سیریس میں نراز نہیں ہوں مجھے یاد آیا مجھے ابھی میڈم مزوہ سے ملنا تھا ایک کام کے لیے میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں مہمیل نے مظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی جب وہ تیز تیز سر جھگائے چلتی تھی تو اونچی پونی ڈیل ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی چند قدم دور اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا نادیا بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی وہ تاثف سے واپس آگے کو چلنے لگی کتنی جلدی نادیا اس کی سو کالڈ بیس فرینڈ نے اس کی پھیکی مسکرات کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پہ یقین کر لیا تھا جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے حالانکہ وہ تھی گھر میں امہ تھی تو کالڈیج میں نادیا جن سے وہ دل کی بات شیئر کر لیتی تھی مگر دونوں بے توجہ ہی سے سنتی تھی کبھی کام میں مصروف ہوں ہاں کہہ دیا تو کبھی سنائی نہیں اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے وہ سامنے والے برامدے کے ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لون کے سبزے کو دیکھا اسپیٹوریوں کی صورت میں سفید یونی فارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھی کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گب شپ میں مصروف تھی سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھی کیا یہی زندگی ہوتی ہے کیا اس کی زندگی کسی مشکل سی زندگی کسی اور کی نہ تھی اس نے آزردگی سے سوچا تھا کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں بڑا سا گھر بے تہاشہ دولت طاقت کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند دی بند پلکوں پر سنہرے خواب اترنے لگے تھے وہ ایرونوٹیکل انجینئر یا فواد میں ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤ تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے بلند ہر چیز کی بلندی جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پر راج کرتا ہے کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں مالو دولت تم پہ نچھاور ہو تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آگیرے اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو اس میں جھٹکے سے آنکھیں کھولی اگدم سے ہی وہ ساری باتیں اور اس سیاہ فارم لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اسے یاد آئی تھی تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پر راج کرو کیا تم یہی نہیں چاہتی اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے آز پاس ہی بول رہی ہے پتہ نہیں کیا کرو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ تاری ہو گیا نہیں نہیں معلوم نہیں کونسا سفلی علم ہے اس کے پاس میں ان کاموں میں نہیں پڑھوں گی آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیک سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی اسے اب اس سیاہ فارم لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا ان تھی نوہم مصرد بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی پتہ ہے محمل بہت اچھے لوگ ہیں یہ نومان بھائی بڑے بھلے مانوس انسان ہیں اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے اللہ نے ہماری سن لی ہے وہ ضرور ہم پہ رحم کرے گا وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکرار دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیئے تھے پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندی تھی صدرہ البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی محمل پرواہ نہ کرتی بگر اس روز تو حدی ہو گئی وہ شام کی چائے کی ٹرولی دھکیلتی بہا لان میں لائی تو صدرہ نے ایک دم اسے دیکھتے ہی مو پھیل لیا شاید ابھی تک ناراض ہیں اس نے سوچا اور پھر جیسے مداوہ کرنے کے لئے سب سے پہلے صدرہ کا کب بنایا صدرہ آپی چائے اور بہت شایستگی سے مسکرا کر کب بڑھایا آپی میں تمہاری آپی لگتی ہوں صدرہ نے کب لیتے لیتے زور سے پٹک دیا گرم اُبلتی چائے محمل کے گھٹنے پر گری وہ بلبلہ کر کھڑی ہوئی کب گھانس پہ جا گیرا یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بڑی ہو گئی ہوں ہاں صدرہ ایک دم چلانے لگی تھی ممی ممی اس کو دیکھیں یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بیزت کرتی ہے صدرہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا ارے ان کی تو عادت ہے یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی دیکھ نہیں سکتی نہ میری بیٹی تو غم تو غم نہ کر اور اب کھڑی کیا ہو جاؤ اپنی نوست لے جاؤ میرے سامنے سے تائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دب تکالا وہ جو شاکٹ سی کھڑی تھی بھاگتی ہوئے اندر آئی مسردی پریشان سے کچن میں کھڑی تھی انہوں نے بھی سن لیا تھا محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی اندازہ تو اسے تھائی کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نومان کی باتوں پر خراب ہے مگر وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی چھپ ہی سادلی تھی شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی ہونے والے سسرال تھی ان سے کیا بنگا لینا مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرد سے کہتے سنا ہم نے تو اسی روز رومان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا محمل کی کون سی شادی کی عمر ہے ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں پہلے ان کی ہوگی پھر ہی محمل کا سوچیں گے چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے اور ٹیبل لگا دو وہ حکم صادر کر کے بینیازی سے باہر نکل گئی کچن کے دروازے پہ دھوان دھوان چہرہ لیے کھڑی محمل پہ بس ایک استہزائیہ نگاہ اچھالی تھی جبکہ اندر دھال سی بمشکل کھڑی مسرد کو دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا تھا جن کے دل پر انہوں نے الٹی برچی پھیڑ دی تھی اس سے نہیں علم تھا کہ کیوں مگر وہ رات دیر تک برامدے کی سینیوں پہ بیٹھی روتی رہی تھی اندر سب سو رہے تھے مسرد بھی سونے چلی گئی تھی وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی تھی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آواز آنسو باہر رہی تھی کچھی عمر کا پہلا قواب دیکھا تھا وہ بھی ایسے کرچی کرچی ہوا تھا کہ روح تک بل بلا اٹھی تھی وہ اتنی ہارٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے جتنی تائی تھی جتنے یہ سب لوگ تھے اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بے خبر سوتے ان لوگوں کے کمروں کو آگ لگا دے یا چھوئی سے ان کی گردنیں کاٹ پھیکے یا زہر دے کر سب کو مار دے اور آخر میں خود بھی پھانک لے نفرت بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتداروں سے اس کا دل چاہتا تھا وہ چلی بھی جائے گی اس نے سوچ ریا تھا بس ایک دفعہ اسے وہ سکولرشپ مل جائے جس کے لئے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا کہ بھلے گھر کے جو حالات ہو اس نے ففت سے ایف ایسی تک ہر بورڈ اگزیم میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا ایف ایسی پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا یا رہا نہ تھا سو بی اے سی میٹس میں ایڈویشن لے دیا تھا اور اسے امید تھی کہ اب بھی وہ ٹاپ کرے گی اور اگر اس کولرشپ اسے مل جائے تو بہت آسانی سے اسے زندان سے چھٹکارہ مل جائے گا وہ آنسو ہتیری کی پچھ سے رگٹ تھی اس سوچ میں غلطا تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا وہ جوتے دیکھ کر چوکی اور بھیگا وہ چہرہ اٹھایا وسیم اس کے بلکل سامنے کھڑا تھا وسیم بھائی وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور دو قدم پیچھے ہٹی وہ مہتاب تائی مہتاب کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا فہد کا چھوٹا اور ناکارہ آوارہ بھائی اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھر رہا تھا جانے کب اچانک آ کر ادھر کھڑا ہوا تھا کھلا گریبان تنگ جینز گردن سے لپٹی چین بکھرے بال اور سرخ آکھیں وہ نشہ کرتا تھا گھر میں سب کو علم تھا یہاں تک کہ فضا چچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیتی تھی خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا آرزو اور وطہ لا پروہ اور نیڈر تھی ویسے بھی وسیم گھر میں بہت ہی کم نظر آتا تھا محمل ہر موم کی احتیاط کرتی کہ اکیلے میں اس کے سامنا نہ ہو کہ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا مگر آج جانے کیسے کیا کر رہی ہو وہ اگدم اوپر سٹیپ پہ چڑھا تو وہ بے اختیار مزید پیچھے ہٹی کچھ بھی نہیں وہ آگا جان آواز دے رہے ہیں وہ اگدم پلٹ کر اندر بھاگی ہم وسیم نے تمس خورانہ سر جھٹکا چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا پھر باہر گیٹ کی طرف چل دیا وہ صبح بہت بوجھل سی تھی وہ بس سٹاپ پہ بینچ پہ اکیلی بیٹھی مطورم آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور اوپر سے وہ سیاہ فارم لڑکی بھی نہیں آئی تھی جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی ابھی تک کیوں نہ آئی تھی صرف اس لیے محمل آج پندرہ منٹ پہ رہی آگئی تھی تاکہ دس کے وجہ پچیس منٹ اس کے ساتھ مل جائے مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آئی کب تھی اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی کسی مسئلے کا حل دریاف کر سکتی یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی نہیں اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی تو نہیں تھا پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا وہ بار بار کلائی پہ بندی رسٹ واش دیکھنے دیکھتی لمحے سے رکھتے جا رہے تھے پچیس منٹ ختم ہونے کو تھا مگر اس سیاہ فارم لڑکی کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہ تھا بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی سنگی بینچ خالی رہ گیا صبح کے پرندر اپنے سفر کو نکل گئے نلاہت بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی سارا راستہ خاموش سی گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اس کی لمبی سراہی مانین سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھڑکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی بس کے رکنے سے قبل اس نے بینگ میں سے پاکٹ میرر نکال کر دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر متورم سوجی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال لیا محمیل تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو مائن مت کرنا مگر تمہاری آئیز بلکل گولڈن کلر کی ہیں اور کاجل میں بلی کی طرح لگتی ہیں یوں نو کیٹ وومن نادیا دیکھ کر ہس کر بولی تھی اور مجھے بلیاں بلکل پسند نہیں کھاؤگی اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پاکٹ بڑھایا محمیل نے خاموش نگاہ اس پہ ڈالی اور نو تھانکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی سر جھکانے سے اس کی پونی اونچی پونی ٹیل مزید اڑ جاتی اور بھورے بال گردن پہ گرتے دکھائے دینے لگتے مائی پلجر نادیا نے شانے اچھکا کر پاکٹ واپس لے لیا وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی وہ لائبریری میں نادیا کو کلتائی امہ کے جواب والی بات بتانے آئی تھی مگر اس کا تن سن کر دل اگرم ٹوٹ سگیا تھا بس چھٹکی بجاتے اس نے محمل کی خوبصورتی بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا شاید اس لئے کہ عام سی صورت کی نادیا جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سر مڑ کر ہمیشہ ستائشی نگاہوں سے محمل کو ہی دیکھتے تھے دراز قد اسمارٹ لمبی گردن اور اونچھی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی جس کی سنہری آنکھیں دھوک میں اور بھی زیادہ چمکتی تھی پورے کالیج میں پاپولر تھی ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دیکھتی تو نادیا سے کبھی کبھر برداشت نہ ہوتا اور وہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جو محمل کا دل توڑ دیتا تھا اب بھی وہ نادیا اپنی بیس فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی مگر نادیا کے پاس پہلے اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کفارے ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے توڑا کہ وہ پھر کچھ کہہ ہی نہ سکی ہاں تم کچھ بتا رہی تھی وہ چپس کا پاکٹ کتاب کی آٹ میں کیے مسلسل چپس نکال کر قطر رہی تھی تائی امہ کی کوئی بات تھی شاید نہیں کوئی بات نہیں تھی اچھا مجھے لگا تمہیں غلط لگا میں چلتی ہوں زارہ سے کچھ کام ہے وہ مسروف سی کتاب اٹھائے باہر نکل آئی اگلے دو روز یوں ہی محمل مضمحل سے گزرے پریشانی مایوس ہی نا امیدی اور دکھ وہ ہر طرح کے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی خطب ہو گئے ہو سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل کا باغ ویران اجڑا ہوا اور پھر اچانک تیسے دن وہ سیاہ فارم لڑکی آگئی اس نے دور سے اسے بینچ پر بیٹھے دیکھا تو ایک دب غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی وہ تیس تیس چلتی اس کے قریب آئی تم دو دن سے کہاں تھی سیاہ فارم لڑکی نے سر اٹھایا وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی میرا کچھ کام تھا میں تمہیں مزا آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدر کے بغیر مر جاؤں گی ہاں حالانکہ ایسا نہیں ہوگا تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلائے مگر مجھے تمہاری بلکل ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے تمہاری پرواہے اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے میں نہیں مری تمہاری مدر کے بغیر دیکھ لو دیکھو میں زندہ ہوں تیز تیز بولتے وہ ہاپنے لگی تھی سیاہ فارم لڑکی ذرا سی مسکر آئی تو تم میرا انتظار کر رہی تھی نہیں ہرگز نہیں وہ دو قدم پیچھے ہٹی مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو جھٹلا رہی ہو اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو اپنے دل کے سنو وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے مجھے ڈکٹیٹ مت کرو میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں تم میرے ساتھ امیز افضا باتیں کر کے اپنی کتاب مجھے بیشنا چاہتی ہو میں خوب سمجھتی ہوں تمہارا مقصد مگر یاد رکھنا میں تم سے ہی کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے کتاب مانگنے آگے اور تم میں تمہیں فوراں یہ تھما دوں گی ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آوگی مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے جاؤ تمہاری بس آگئی ہے اس وقت تو وہ غصے میں پلٹ گئی مگر پھر سارا دن یہی سوچتی رہی کہ اس کو سیاہ فارم لڑکی کو دیکھ کر ہو کیا گیا تھا کیوں اس کے اس پر کیوں اس نے اس پر اتنا غصہ کیا وہ کیا لگتی تھی اس کی اس نے کیا بگڑا تھا اس کا اور اس نے غصہ کس بات کا تھا یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی پھر اب کیوں ندامت اشربندگی کے احساس نے اس سے پورا دن جکڑے رکھا وہ کچن کے تمام کام بے توجہی سے نپٹاتی رہی پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی پیپرز ہو رہے تھے اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا بگر سارا دن احساس سے جرم اسے اندر ہی اندر کا چوکے لگاتا اور جب رات کو اچانک سے رضیہ پھپو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی فائکہ آج کل سارا وقت میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے میں تو منع کرتی ہوں مگر مجال ہے جو یہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے آج بھی پوڈنگ بنائی تھی کہہ رہی تھی سارے مامو شوق سے کھاتے ہیں انہیں دے آؤ میں نے کہا خود ہی دے آؤ مامو میں تو جان ہی میری بچی کی اور سب ٹھیک ہے گھر میں فوات کہاں ہیں نظر نہیں آرہا مہتاب تائیکہ ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ پھپو نے بات کے اختتام پر ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری سا پوچھا تھا فوات تو نہ نظر آیا مگر محمل پہ نگاہ پڑی تو چہرے پہ ناغواری بکھر گئی شاید اس وجہ سے کہ ان کی آخری بات پہ وہ ذرا سا استہزائیہ مسکرائی تھی لڑکی کوئی کام کاج بھی ہے کے نہیں ہے تمہیں جب دیکھو دیکھ لو تھا کی لوٹا ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہوتی ہو میری بھابی کا جگرہ ہے جو موفت خوروں کو گھر میں ٹکا رکھا ہے ونہ میں ہوتی تو انہیں اس کے مسکراہت تپا گئی تھی جیسے چوری پکڑی گئی اسو بگڑ کر کہتی بڑے صوفے پہ بیٹھی فائکہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹری پکڑے جس پہ دو ڈونگیں رکھے تھے چلی آ رہی تھی فیشن کے مطابق شارٹ شیٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آتے تھے وہ صدرہ کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی اور اس طرح شاید ذرا قابل قبول لگ جاتی اگر جو وہ گہرے مسکارے اور آئے میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی یہ کدھر رکھو ممانی جان وہ رکھ کر مدھم آوازیں پوچھ رہی تھی ونہا یہی فائکہ تھی جو کچھ عرصے قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی کچن میں رکھ دو بلکہ محمیل تم لے جاؤ لائیے محمیل آگے بڑی تو فائکہ نے قدر تضبزب سے ماں کو دیکھا دے دے فائکہ باجی فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے فپو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا وہ بینیازی سے کہہ کر ٹریل ہیے کچن میں رکھ آئی فواد ابھی تک نہیں آیا فپو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی پھر فائکہ کو آنکھا اشارہ کیا وہ فوراں مہتاب تائک کے بلکل مقابل صوفے پہ مودب سے بیٹھ گئی ہاں کچھ کام تھا شاید اور تم ٹھیک ہو تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدر لئی تھی انداز میں عجب شان بینیازی تھی جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں ان پر بیٹیوں کی ماں یوں ہی مکھیوں کی طرح بھن بھیناتی ہیں وہ رضیہ فپو کے اتوار خوب سمجھتی تھی یہ پڑنگ فائکہ باجی نے بنائی ہے فپو وہ واپس آ کر ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی وہی جینز کرتا گردن میں مفرل کی طرح لپٹا دوپٹا اور اونچھی پونی ٹے یہ اس کا مقصود ہو لیا تھا ہاں تو اور نہیں تو کیا اچھا آپ تو اس روز اپنی مائیس علیمہ سے پڑنگ بنوا رہی تھی وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی آپ تو کہہ رہی تھی کہ نہ آپ کو نہ ہی فائکہ باجی کو پڑنگ بنانی آتی ہے فائکہ باجی اس نے چہرہ فائکہ کی طرف موڑا ابھی ریسنٹلی سیکھی آپ نے ہاں ہاں میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے بیٹھ کر مفت کی روڈیاں تو نہیں توڑتی فپو چمک کر بونی تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی چہرے پر بتا واضح بیزاری چھائی تھی اور آپ نے کس سے سیکھی اپنی ماسی سے زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری بہمیل یہ تو میری بھابی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہے ان کی جگہ میں ہوتی تو دو دن میں گھر سے نکال دیتی ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پوپو دوسروں کے پیسے پہ عیش کرنا ایک آٹھ ہے اور یہ ہر کسی کو تو نہیں آتا نا شٹ اپ مہمیل تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا زیادہ بگ بگ کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی ارے ہم نہ رکھتے تو کدھر چاہتی تمہاراں انگلینڈ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی کیا مطلب وہ سب چونکیں میں نے سکولرشپ کے لئے اپلائی کر دیا ہے اور بہت جل میں تو امہ کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی سو آپ ابھی سے ملازم ٹھوڑنا شروع کر دیں آپ بیٹھے میں ذرا کچن دیکھ لوں وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی جاتی تھی کہ ان کے سروں پر بم پھوڑ کر آئی ہے مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا کھانے پہ ہی اس کی پیشی ہو گئی تم نے کون سے سکولرشپ کے لئے اپلائی کیا ہے مہتاب بتا رہی تھی کیا بات ہے آگل خان نے جیسے ایک دم یاد آنے پر کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا سکولرشپ آرزو نے ابرو اٹھائی ندا اور سامیہ باتیں کرتے کرتے تھٹک گئی فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لکمہ موں میں ڈالتے ہوئے بری طرح چونکا تھا باقی سب بھی ایک دم رکھ کر اسے دیکھ رہے لگے جو بہت اتمنان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈوگا اٹھا رہی تھی جی آغا جان بریٹش ہائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکولرشپس اناؤنس ہوئی تھی ماسٹرز کے لئے میں نے اپلائی کر دیا اب وہ بڑا چمچہ بھر کر رائتہ چاولوں پر ڈال رہی تھی امید ہے جلد ہی مل جائے گی پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جوب بغیرہ بھی کر لوں آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا چمچہ چاولوں میں ہلا کر رائتہ مکس کرتے اس نے لا پروائی سے اطلاع دی اور اسے لگا تھا کہ ابھی گھر بھر میں توفان کھڑا ہو جائے گا مگر ہم ویری گوڈ ضرور اپلائی کرو آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اب کی حیران ہونے کی باری محمل کی تھی اس نے لمحے بھر کو تھٹک کر انہیں دیکھا اور پھر سمل کر بولی تھانکیو آغا جان اس کے الفاظ میں جہاں مصررت اتمنان سے کھانے لگیں وہاں ٹیویل پہ بہت سے لوگوں کی خاموش مائنی خیست نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈراما کھڑا نہ کریں گے مگر وجہ بھی فوراں سمجھ میں آگئی وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائداد میں سے حصہ کون مانگنے کھڑا ہوگا ان کے لئے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے ایسے تو نہیں چھوڑوں گے میں تم لوگوں کو میں چلی نہیں گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گے اور اپنا حصہ طلب کروں گی اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو اس نے دلی دل میں تہیہ کیا تھا اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو اکدم چوکی بے دوجہی سے کھانا کھاتا کتنا ہی میری فائکہ نے آج پڑنگ بنائی ہے کہہ کہہ کر اسے روکنا چاہا وہ کچھ دھکیر کر اٹھ کھڑا ہوا مجھے کام ہے چلتا ہوں ہاں بیٹا تم کام کرو مہتاب نے بھی فوراں اس کی تائد کی تھی ادھر پھوپو ہائیں ہائیں کرتی رہ گئی اور وہ لمبے لمبے ڈھگ بھڑتا باہر نکل گیا محمل کا دل اکدم اداسہ ہو گیا تھا پتہ نہیں کیوں دور بینچ پہ بیٹی سیاہ فارم لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آگئی وہ صبح کرفتاری سے چلتی بینچے قریب آئی گوڈ مارننگ سیاہ فارم لڑکی نے چوکر سر اٹھایا اور پھر ذرا سا مسکرائی گوڈ مارننگ ٹو یو ٹو وہ اسی طرح کتاب کی کناروں پر مضبوطی سے ہاں جمائے بیٹھی تھی میں دراصل محمل وہ تا زبزب سے اس کے سامنے بیٹھی مجھے کل کے روائے پر بہت شرمندگی ہیں میں کبھی بھی تین روڈ نہیں ہوتی اور جانے دو مجھے برا نہیں لگا نہیں آئی ایم سوری ریالی سوری میں کچھ پریشان تھی میں نے تو تمہیں تمہاری پریشانی کا حل بتایا تھا تم خود ہی اس طرف نہیں آنا چاہتی نہیں وہ اس نے بے ساختہ نگاہیں چُرائیں مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مگر اس کتاب کو تم سے ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں وہ بری طرح چونکی تھی پہلی گفتگو میں بھی اس نے ایسی ہی کوئی بات بتائی تھی یہ کتاب مجھے جانتی ہے سو فیصد جانتی ہے تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے گزرے واقعات اور آنے والے حالات واقعی وہ ششدر سے اسے دیکھ رہی تھی عجب بے یقینی سے بے یقینی تھی ہاں اس میں سب لکھا ہے تم نے میری زندگی کی کہانی پڑھی ہے نہیں میں وہ نہیں پڑھ سکتی کیوں کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی میں نے پوری پڑھ رکھی ہے مگر مجھ پہ صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے تمہاری زندگی کی کہانی صرف تمہیں پہ ہی کھلے گی تم کیا کہہ رہی ہو میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اب کی وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی آ جائے گی ہر بات سمجھ میں آ جائے گی بس تھوڑا وقت لگے گا وہ اسے دیکھ کر رہ گئی وہ لڑکی کون تھی کہاں سے آئی تھی اور یہ کتاب کس نے اس کے لیے صدیوں قبل لکھوا کر چھوڑی تھی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا بس کا ہورن بجا تو وہ چونکی اور پھر بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی سیاہ فارم لڑکی مسکراتے وہ اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی فواد کو چائے کمرے پہ دیاؤ اور محمل تم ٹرولی باہر لیا تائی مہتاب اپنی ازلی بینیازی سے حکم سادر کر رہی تھی سادر کر کے پلٹ گئی تو ٹرولی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل میں دیاؤں گی تم ٹرولی باہر لے جاؤ میں نہیں لے کر جا رہی ٹرولی تنگ آ گئی ہوں میں ان زلیل لوگوں کے سامنے اچھا اچھا چک کرو مصرد بکھلا کر آگے بڑی اٹرولی کا کنارہ تھام لیا میں لے جاتی ہوں تم فواد کو چائے دیا اور یہی تو وہ چاہتی تھی سو شاہ نے اچھکا کر بزاہلہ پروائی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر دھب دھب سیڑھیاں چڑھتی گئی فواد بھائی دروازے پہ حلقہ سنوک کیا ہم آ جاؤ اس نے دروازہ دھکیرا تو وہ کھلتا چلا گیا فواد بازو آنکھوں پہ رکھے بیٹ پہ نیم دراز تھا فواد بھائی آپ کی چائے ہاں رکھ دو وہ کسل مندی سے اٹھا انداز سے تھکا تھکا لگ رہا تھا کیا بات ہے فواد بھائی آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں اس نے ٹری میز پہ رکھے اور کپ اٹھا کر اس کے قریب آئی آہ آہ کچھ نہیں آفیس کا مسئلہ ہے اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے کپ پکڑاتے محمل کے انگلیاں انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں اس نے فورا ہاتھ کنش لیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا پھر چائے کا گھونڈ بھرا ہم چاہے تو تم اچھی بنا دی ہو امہ نے بنای ہے وہ جزبوس سے اس کے سامنے کھڑی تھی اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز کچھ سی محمل لائی تو تم ہو ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں اچھا وہ مسکرا دی اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے وہ میں میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں وہ سر چھکائے کھڑی انگلیاں مڑو رہی تھی مگر تم جاب کرنے کا کہہ نہیں تھی مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی وہ چائے کا کپ سائٹ پر رکھے بہت سنچیرگی سو سے دیکھ رہا تھا میں صرف اپنے خرچوں کے لئے جاب کرنا چاہتی ہوں اور یہ اتنی بڑی بزنس ایمپائر یہ کون سمجھا لے گا محمل نے جھٹکی سے گردن اٹھائی اسے لگا اس نے غلط سنا ہے بزنس ایمپائر ہاں تم اس کے آنر میں سے ہو کیا تمہارا فرض نہیں کہ تم اپنے اببہ کے بزنس کو بھی توجہ دو آخر کبھی نہ کبھی تو تم یہ سب سنبھالنا ہے جی وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی اتنی حیران کیوں ہوں محمل وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا میں پتہ نہیں کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی میں سنبھالنا چاہتی ہوں مگر کیسے تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو خوات کے چہرے پہ خوشگوار ہے رہا تتری یعنی اگر میں تم اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی جی جی بلکل اس کا دل اگدم کسی اور لے پہ دھڑکنے لگا تھا ہاتھ لرسلے لگے تھے ٹھیک ہے پھر میں شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں وہ وہ اجازہ دے دیں گے اس کے اندر بس بسوں نے سر اٹھایا تھا شور کیوں نہیں دیں گے وہ مسکرا کر اسے تسلیح دے رہا تھا اور اسے سمجھ دی آرہی تھی کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے ایک دم سے ہی سب کچھ اسے اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا تھا دولت نیچھاور محبوب قدموں میں اب اسے اس سیاہ فارم لڑکی کی خطاب کی ہرگی ضرورت نہ تھی وہ ہواوں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی اور پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹھانی کی تجویز آغا خان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بیچینی سے پہلو بدلا تھا اس کی کیا ضرورت ہے فواد محمل کو ابھی اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو بازے برا لگا شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں آتی ورنہ تو طفان ہی آ جاتا تم بیچ میں مت بولو حسن میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کے مطلع بچی طرح سمجھتا ہوں حسن نے کٹیلی نگاہ محمل پہ ڈالی مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے شاٹ اپ فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا شاٹ اپ یو بوت حسن تم جاوڑے کمرے میں اور وہ فوراں اٹھ کر تیز تیز چلتا مہا سے نکن گیا اور فادی حسن ٹھیک کہہ رہا ہے محمل کا آفیس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی وہ کبھی آفیس جائے گی مگر آغا جان آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں محمل کا آفیس میں کیا کام بلکل لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے غفران چچا اور اسر چچا نے بھی فوراں آغا جان کی تاعت کر دی تو محمل نے بیبسی سے مدد طلب نگاہ سے فواد کو دیکھا اوکے جیسے آپ کی مرضی وہ شانے اچھکا کر اب جھک کر اپنے ووٹ کے تصمے بند کر رہا تھا اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنگ پر جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کے آنسوں کے ساتھ سارے خواب گردتے بہتے چلے جا رہے تھے وہ اتنا روئی کہ ہچکی بند ہونے لگی تو بلا آخر نل کھول کر موہ پہ پانی ڈالنے لگی اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئی گی اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راست نہیں آیا تھا ٹھیک ہے اب اگر اسے ان سے انتقام لینے کو جادو یا سفری عرم کا سہارہ بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی اس جب صبح کا انتظار تھا صبح اسے بس سٹاپ پہ جا کر اس سیاہ فارم لڑکی سے وہ کتاب لینی تھی ویسے نہیں تو ایسے سہی چہرے پہ تھنڈا پانی ڈالتے ہو اس نے نفرت سے سوچا تھا صبح اسے کالیج نہیں جانا تھا اگزیمز ختم ہو چکے تھے مگر وہ پھر بھی بہانہ کر کے مقصود وقت سے آدھر گھنٹہ پہلے ہی سٹاپ پہ چلی آئی اور اب مسلسل بنچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی سیاہ فارم لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی محمل بار بار کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتی پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھوماتی بھوری اونچی پونی بھی ساتھی جھولتی اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگتا تھا جیسے وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے بلا آخر وہ تھک کر بینچ پہ بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا کیا میرا انتظار کر رہی تھی کسی نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی وہ سیاہ فارم لڑکی سامنے کھڑی مسکر آ رہی تھی میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں وہ آرام سے بینچ پہ بیٹھی بیک کا سٹرپ کندے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گودھ میں رکھی پھر جیسے فارے ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا تم تھک گئی ہو ہاں میں تھک گئی ہوں میں تنگ آ گئی ہوں اس دنیا میں میرے لئے کچھ نہیں ہے کوئی نہیں ہے اہم ایسے نہیں کہتے ابھی تو تمہیں وہ خوچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکچاند رہ جائیں گی ابھی تو تم صحیح راستے پہ آئی ہو مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتا نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں اس نے بے اختیار نکائیں چورائیں تھی اپنے دل سے اپنے اندر بیٹھتے گرڑ کے احساس سے کوئی بات نہیں شروع شروع بھی یہ کتاب مشکل لگے گی جیسے کوئی عذاب ہو قید ہو مگر پھر تم آتی ہو جاؤ گی وہ ویسے ہی مسکر آ رہی تھی یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی محمل سہر زدہ سے اس کی گود میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی تھی روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں بلکل خاموشی سے چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم جانو گی کہ ہر صفحہ تمہاری یسٹرڈے کی روضاد ہے اور تمہیں تمہارو کی تعدابیر بتا رہا ہے اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا ہے نا نہیں تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تو بھی وہ تمہارا یسٹرڈے کی روضاد ہی رہے گا لیکن اگر وہی صفحہ تم اگلے دن پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی روضاد بن جائے گا کیا مطلب وہ اُلٹسی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی صفحہ کا ایک دن میں ہی مطلب بدل جائے اگر یہ نہ ہوتا تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں کھچی چلی آتی تم واقعی سچ کہہ رہی ہو وہ اندھر ہی اندھر خوف زدہ بھی تھی تمہیں شک ہے کیا نہیں مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو تمہارا اس میں کیا فائدہ اپنی دانست میں محمل خاصا اقل مندانہ سوال کیا تھا میرا ہی تو اصل فائدہ ہے وہ پھر اسی پرسرار طریقے سے مسکرائی جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شئر تو مجھے ہی جائے گا شئر وہ دنگ رہ گئی کیا مطلب کتنا شئر کتنے پرسن شاید آدھا شاید اس سے کچھ کم معلوم نہیں مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے میرا حصہ دلوائے گی اچھا وہ متحیر سی تھی پھر میں یہ لے لوں پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو سب سوچ ریا ہے وہ تیجی سے بوری اور کتاب اور کتاب پر ہاتھ رکھا مبادر وہ اسے واپس نہ لے جائے پھر لے جاؤ مگر یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا بوجھے جو میں تمہیں دے رہی ہوں اگر تم نے وہ جنہیں تمہیں عملیات کہتی ہو کر لیے اور ویسا ہی کیا جیسے یہ کتاب تمہیں کہے تو پھر سب کچھ بدل جائے گا تم اس کتاب میں رہنے لگو گی اسی سے بات کرنے لگو گی اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا دیوانی ہو جاؤ گی سہر زدہ مجنوب اور پھر اگر تم نے اس کو چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی جو ملا تھا وہ بھی جائے گا اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا جاؤ اسے لے جاؤ اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی اور جب محمل ابراہیم نے اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے تھانک یو کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی ہوگی نہیں اور جب میں پوری پڑھ لوں ختم کر لوں تب تب پھر سے شروع کر دینا یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی تھانک یو وہ کپ کپ آتی ہے انہوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کے سامنے بڑھ گئی کتاب کی سیاہ جلد سڑ تھی بے حق بے حد یخ سڑ کوئی اسرار تھا اس میں کوئی قدیم راز جسے وہ آج بے نکاب کرنے جا رہی تھی جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کاف رہی تھی اور دل دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا بوجھ بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکیوی لڑکی سے لیا تھا انتری اندر اس کا دل ڈر رہا تھا کہیں وہ تباہی کی کسی رستے کی طرف تو نہیں جا رہی یہ سیاہ علم سفلی عملیات یہ اچھی چیزیں تو نہیں تھی پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی تھی اس نے رکھ کر سوچنا چاہا مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہ رہا تھا دولت نیچھاور محبوب قدموں میں دنیا پہ راج اسے بہت سی چیزیں کھٹی کرنی تھی اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھی اسے بیگم نومان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا اسے رات فواد کی بات پر سب کا ردعمل یاد آیا اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی تھی جس پہ عیش کوئی اور کر رہا تھا پھر وہ کیسے اس لڑکی کو وہ کتاب سب خزانوں کے کنجی واپس کر آتی پھر وہ نہیں رکھی اور کتاب سینے سے لگائے سر جھکائے تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی چونے کتاب سیدی کتاب سیدی کتاب سامو جد سا جا کہ Lil Vu